بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے پلیز 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 میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ یہاں پہ ہم نے بنائے ہیں آلو بریڈ اور چکن کے سناکس بہت مزے کے بنتے ہیں آلو لیے میں نے چار عدد ان کو اچھے سے بوائل کر کے کردکش کر لیا اس میں شامل کی ہیں میں نے دو کٹی ہوئی سب سمچیں تھوڑا سا پدینہ ہرہ دھنیا اور اس میں شامل کیا میں نے ایک قدر میڈیم سائز کا پیاز باری چوب کیا ہوا اس میں ساتھ میں کچھ ہم نے شامل کی ہیں سپائسز کالی میچ ہے اس میں کٹا ہوا دھنیا ہے اور تھوڑی سی سرخ میری تھوڑی سی دردرہ میری تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا سیرہ پاورڈر اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک یہ تمام چیزیں اس کے اندر مسالے جو ہم نے اس کے اندر شامل کیے اور اس میں میں نے شامل کی تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر شامل کی تھی بوائل کی ہی چکن جس کو میں نے ایسے چھوٹے پیسز میں بوائل کرنے کے بعد رکھ لیا تھا کر کے چھوٹے پیسز کر لیے تھے اور ساتھ میں اس میں میں نے شامل کی تھا تھوڑا سا چیز چیز اگر آپ سکپ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں نہ شامل کریں نہیں کرنا چاہتے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اچھے اس کو مکس کر لینا ہے بریڈ کے حساب سے ہم نے اس کی ٹکیاں بنانی ہیں یعنی جس حساب سے ہم نے بریڈ کی کٹنگ کیا ہے اس حساب سے بریڈ میں نے پہلے کٹنگ کر لی تھی کچھ بڑے پیسز میں کچھ چھوٹے پیسز میں جو ہم نے سناکس بنانے اس حساب سے پھر ٹکیاں بھی میں نے اسی حساب سے بنا لی تھی بڑے پیسز کے لیے بڑے تھوڑی سی بنا لی تھی اور چھوٹے پیسز کے لیے ہم نے جو بریڈ کے کٹ کیے تھے ان کے لئے پھر میں نے چھوٹے سائز کی بنا لی تھی کیونکہ بہتر ہے کہ آپ پہلے بریڈ کے جو ہیں پیسیز وہ کٹ کر کے رکھ لیں پھر اسی حضاب سے اب اپنی ٹکیاں جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچھ بڑے کچھ چھوٹی ٹکیاں جو ہیں وہ میں نے تیار کر کے رکھ لی تھی اب باقی یہ دیکھیں بڑے سائز کی جو بریڈ ہے میں نے کسی بھی بریڈ کو ڈھکن کے ساتھ کسی بھی کٹر کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے ہی ہم نے اس کو پرفیکٹلی رکھ کے اوپر سے دوسرا پیس رکھ کے اس کو تھلکا سب پریس کر دینا اور یہ دیکھیں چھوٹا پیس دونوں پیس اس کو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایسے ہم لوگوں نے ان کو سب کو بری بری کر کے ہم نے ایک پلیٹ میں تیار کر کے رکھ لینا ہے اب یہ ماشاءاللہ فرائن کے لیے تیار ہو چکی ہیں ہاں جی ماشاءاللہ اس طرح سے یہ ایک باول نے اس میں میں نے ایک کپ میدہ لیا اب ہم نے اس کا پتلا سائز کا جو بیٹر ہے وہ تیار کرنا ہے فرائن کے لیے جس میں ہم لوگوں نے اپنے سنیکس وہ فرائن کرنے ہیں یہ ابھی بھی تھوڑا سا گاڑا ہے میں شامل کروں گی مزید پانی کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا یہ ہم نے پتلا سا اس کا بیٹر بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اور پانی آئیٹ کیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے اور اس کا پتلا سا بیٹر بنا لینا ہے یہ جو سنیکس ہم بناتے ہیں یہ اندر بلکل بھی اندر سے آئیلی نہیں ہوتے بس باہر سے جو بھی آئیل کا لگتا ہے یعنی بہت زیادہ یہ آئیلی نہیں ہے کہ اندر تک مطلب ان کے آئیل چلا جاتا ہے تو کھانے میں ایزی ہیں یہاں پہ پھر ایسی میں نے اس کو ایک سنیکس اٹھایا ہے اور اس کو ہم نے میدے والے جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس کے اندر ڈپ کیا اور یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو بریڈ کرمز رکھا لی ہیں یہ پرفیکٹلی ایسے آپ سارے جو سنیکس ہیں وہ تیار کر لیں پھر ایک طرف ہم ان کو ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل ہو گیا تھا گرم بہت زیادہ ہم نے آئل گرم نہیں کرنا اس کو لوٹو میڈیوم جو ہے آنچ پہ ہم لوگوں نے فرائی کرنا ہے وانا فوراں باہر سے جل جائیں گے اور اچھا سا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ تیار نہیں ہوگا بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں بچوں کے لیے لنچ کے لیے بیسٹ آئیڈیا ہے شام میں ٹی ٹائم کے لیے بیسٹ آئیڈیا ہے بچے شوک سے کھاتے ہیں اور بہت ہی مطلب مزے کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہو پلیز میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائٹ سے میں نے ان کو ہلکا سا فرائی کر لے گا ایسی ہم نے باری باری اس کو پلٹ کے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ان کی لوگ آ رہی ہے پرفیکٹلی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہو گئے ہمارے سناکس ریڈی اب ہم ان کو آئل سے نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست ان کی رنگت اور ماشاءاللہ کتنی اچھے سے یہ کک ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور بہت مزے کے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس کی یہ خاص بات ہے کھانے کے بعد آپ کو ذرا بھی نہیں لگتا کہ آپ نے بہت کوئی ہیوی چیز کھائی ہوئی ہے مطلب لائٹ ویٹ ہے لائٹ ویٹ لگتے ہیں اور کھانے میں بھی یہ تنے ٹیسٹی ہیں دیکھنے میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں اتنے ہی کھانے میں بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اوپر سے کتنے کرنچی بنے ہیں اور اندر سے کتنے سوفٹ اور دیکھیں کتنا اچھا زبردستہ اس کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس کی شکل تیار ہو گئی ہے پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ